کی ایک تئیس سالہ ایسی لائف جنرنی ہے اور ایسی آپ یہ کہلیں ولوگنگ ہے جو کہ شاید ہم سب کے لیے مشہر رہا ہے اور ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایمان افروز ہے ہم نے یہ چاہا کہ دنیا کا فاسٹس مینز آف کمیونکیشن ہے اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جائے قرآن پاک جو ہے نا اس کو ڈیجٹل ورلڈ میں اس کو ایڈوکیشن کرنا ہے لوگوں کو ٹیچنگ جو کرنی ہے وہ ڈیجٹل ورلڈ میں کرنی ہے ہم ہر زبان میں اس کے مستند عالم کا جو ترجمہ ہے جو اپروف ہوتا ہے منظور شدہ ہوتا ہے وہ لیتے ہیں دوہزار دس میں اس پر ریسرچ ورک شروع کیا اور دوہزار بارہ میں میں نے الحمدللہ دیجٹل لیسنس قرآن پاک بنا کے اپروڈ کرنے شروع کیے دوہزار دس تک ہم ایسی لوگوں کو پڑھاتے تھے مخلی جگہ پر مساجد میں سکولوں میں یونیورسٹیز میں گھروں میں اس کا اتنا اچھا فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا کہ ہمیں لگا کہ ہمیں ساری دنیا کے کام چھوڑ کے اس کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ کم وقت میں زیادہ پیمانے پر بڑے پیمانے پر لوگ سیکھیں دنیا میں مسلمان اسی لیے آئے ہیں نبوت اسی لیے ختم ہوئی ہے کہ قرآن اب مسلمان امت نے غیر مسلموں تک پہنچانا ہے تعداد جو ہے لاہور میں جن لوگوں نے ہم سے اور ہماری سٹوڈنٹس سیکھا ہے وہ تعداد ہزاروں میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل میں ہوں فران زفر اس وقت میرے ساتھ شیخ عمران فیض اور ان کی اہلیہ موجود ہیں یہ کپل جو ہے یہ ایک ایسا شاندار کام کر رہا ہے کہ جس کو دیکھنے سننے اور جاننے کے بعد آپ لوگوں کے ایمان تازہ ہو جائیں گے اس انٹرٹینمنٹ کے دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یوٹیوب پر ولوگنگ کر رہے ہوتے ہیں کپلز ہمیں نظر آتے ہیں بہت سارے ایسے کپلز نظر آتے ہیں جو کہ اپنی لائف جنرلی شیئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ان کے چینل کا اس وقت جو ہے وہ ڈیش بورڈ میرے سامنے اوپن ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا سنواتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کا ماشاء اللہ ترجمہ ایک ایک ورڈ کا چھے چھے مرتبہ اردو میں کس طریقے سے اتنی آسانی سے سمجھا رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسا شخص جو کہ قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی خواہش اس کو ہو وہ پڑھنا چاہتا ہو لیکن اس کو سمجھ نہیں آرہی اس کو پتہ نہیں لگ رہا کہ اس نے پڑھنا کیس طرح ہے وہ اگر ان کے اس ترجمہ کو ساتھ سنے گا تو وہ کتنی آسانی سے اس قرآن مجید کو سیکھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے یہ آپ لوگ بھی ذرا سنیے گا یہ ایک لفظ کو تین تین دفعہ جو ہے وہ یا چھے چھے دفعہ جو ہے وہ ریپیٹ کیا گیا ہے اور اس میں اس کا ترجمہ بتایا گیا ہے یہ جو آواز آپ سن رہے تھے یہ شیخ عمران صاحب کی ہے اور ان کی مسیس جو ہیں وہ اس کو ایڈٹ کرتی ہیں اور ان کو گزشتہ تئیس سال ہو گئے ہیں جس میں یہ کام کر رہے ہیں ان سے مزید جانتے ہیں اردو اور انگلیش میں یہ ترجمہ کر چکے ہیں قرآن مجید کا اور مزید دو سو زبانوں میں ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ ترجمہ کریں اسلام علیکم والیکم السلام عمران بھئی بتائیے گا یہ تو ایک ایسی چیز آپ نے بنا دی ہے کہ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں جو کہ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ اڑڑ کے پڑھے ہوتے ہیں تو یہ تو ایک ایسی ایکسس ہے ان کے پاس کے بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں یہ کب سوچ لیا تھا آپ نے کسی کو دیکھا تھا کوئی آپ کو لگا تھا کہ یاد مجھے اب یہ کام کرنا ہے یہ آسانی کرنی ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نیو ڈیجٹل کا آپ انٹرویو کے لیے آئے ہیں جہاں تک بات ہے یہ اپلیکیشن اور ڈیجٹل طریقے سے قرآن کو کرنے کا تو بالکل میں ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا اس میں میرا یہ ذہن بنا تھا دوہزار میں سے ایئر ٹو تھاؤزن میں کہ اس کو قرآن پاک جو ہے نا اس کو ڈیجٹل ورلڈ میں اس کو ایڈوکیشن کرنا ہے لوگوں کو ٹیچنگ جو کرنی ہے وہ ڈیجٹل ورلڈ میں کرنی ہے اور کے جدید تقاظوں کے مطابق ہمارا عظم ہے کہ قرآن پاک کو میسز تک دنیا بھر کی تمام قوموں اور تمام لوگوں تک قرآن کو پہنچایا جائے دنیا میں مسلمان اسی لیے آئے ہیں نبوت اسی لیے ختم ہوئی ہے کہ قرآن اب مسلمان امت نے غیر مسلموں تک پہنچانا ہے یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ڈیجٹللائز ہو رہا ہے جس طریقے سے دنیا ترقی کر رہی ہے ہم کئی نہ کئی حد تک جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں قرآن مجید گھر میں پڑے رہتے ہیں تو یہ آپ نے آسانی اس لیے بھی کیا ہے کہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں پڑھ سکیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مزید زبانوں میں ترجمہ کر کے پاکستان سے باہر اس کو لے کے جائے جائے پورے جو عالم اسلام میں لوگ موجود ہیں دنیا بھر میں ان کو سکھایا جائے جی بلکل یہ دیکھیں اصل تو اللہ تعالیٰ محافظ ہے قرآن کا اللہ تعالیٰ ہی قرآن کا اتارنے والا ہے وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے وہی اس کا پھیلانے والا ہے ہم جیسے گناہگار ہم جیسے خاکسار خطاکار اور بلکل آجز بلکل ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہم جیسے کوئی استعمال کر رہا ہے مشن تو اس کا چل رہا ہے پروگرام تو اس کا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جو will ہے وہ کام کر رہی ہے ایک زمانے میں یہ جب قرآن پاک جو ہے نا اترنا شروع ہوا تو جو جو میڈیم ایویلیبل تھا کسی نے کجور کی چھال پہ لکھا کسی نے ہونٹ کی خال پہ لکھا کسی نے لکڑی پہ لکھا کسی نے پتھر پہ لکھا پھر کپڑے پہ لکھا گیا پھر کاغذ کی ایجاد تھی کاغذ پہ لکھا گیا پھر دنیا میں دیکھے ڈیجٹل ورڈ آیا اور اس کے بعد یہ ہارڈ ڈیس پہ لکھا جانے لگ پڑا پھر فلاپی پہ لکھا جانے لگ پڑا پھر یہ سی ڈی پہ رائٹ ہونا شروع ہوا ڈی وی ڈی آئی اس کے بعد یو ایس بی آئی اور اب جو ہے یہ موبائل اور پھر اپلیکیشن تو ہم نے یہ چاہا کہ دنیا کا فاسٹس مینز آف کمیونکیشن ہے اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جائے اور ییس ہماری خواہش ہے دنیا کی ہر زبان میں ترجمے کے لیسنس ڈیجٹل آن سکرین سیلف لرننگ ڈیجٹل لیسنس بنائے جائیں تاکہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے لفظ بلف ترجمہ قرآن سیکھ سکیں دیکھیں جیسے حافظ کے دل میں قرآن محفوظ ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالی نے موبائلوں میں قرآن پاک محفوظ کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے موبائل کو اپنے وقت نکال کے اس موبائل کے ذریعے جب دل چاہے جب بھی ہمیں فرصت ہو قرآن میں آتا ہے فائزہ فرخت تفنسب وائلہ ربی کا فرغب جب تجھے فرصت نصیب ہو تو اپنے رب کی طرف رغبت کر اب بندے کو جب فرصت نصیب ہو موبائل کھولے اور قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیں امیران میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کس طریقے سے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے کئی ایپ آپ نے بنائی ہے کوئی یوٹیوب چینل ہے جس کے ذریعے لوگ سن سکتے ہیں اس کو جی بالکل ہم نے پہلے ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل بنائی تھا ویب سائٹ ہماری جو ہے وہ www.beyan.org ہے بی اے وائی ڈبل اے این بے آن اسی طرح ہمارا چینل اور ہماری اپلیکشن ہے دونوں کا نام سیم ہے بی اے وائی ڈبل اے این ڈیجٹ فور اے ڈبل ایل بی آن فور آل یہ آپ ڈسکرپشن میں دیکھیں گے تو چل رہا ہے یہ آپ لکھ سکتے ہیں اور لنک بھی انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویب سائٹ کا اپلیکشن کا یوٹیوب چینل کا تو ہم نے سب سے پہلے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ بنائی تھی اور اس کے بعد ہم نے 2021 میں اپلیکشن بنائی ہے آئندہ دور میں اگر کوئی جدید انوینشن ہوگی کوئی لیٹس چیز آئے گی 5G کا دور ہے اور اگلے دور میں لوگ سوچ رہے ہیں آنے والے فورتھ کمنگ دور میں کوئی اور نئی انوینشن ہوگی کہ نیا میز آف کمیونکیشن آئے گا ہم انشاءاللہ اس کو ایڈاپٹ کریں گے اور پروگرام یہی ہے کہ لیسٹس میز آف کمیونکیشن میں دوسرے تک پہنچایا جائے انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کی آخری بات کو میں شروع میں ڈسکس کرتا ہوں ترجمہ ہم لیتے ہیں جیسے اردو ہے تو ہم ہر زبان میں اس کے مستند عالم کا جو ترجمہ ہے جو اپروفڈ ہوتا ہے منظور شدہ ہوتا ہے وہ لیتے ہیں جیسے ہمارا اس میں اردو میں ترجمہ ہے حافظ نظر احمد صاحب کا یہ وفاق المدارس سے علماء کونسل سے اس کے علاوہ وزارت مذہبی امور سے اسلامی نظراتی کونسل سے پنجاب ٹکس بک بورڈ سے منظور شدہ ہے محکمہ تعلیم سے بھی منظور شدہ ہے تو یہ پڑھایا گیا ہے یہ جنہوں نے لکھنا شروع کیا تھا انہوں نے حرم میں لکھنا شروع کیا تھا جب مکمل ہوا تو حرم میں مکمل کیا تو یہ تقریباً اس کے لاکھوں نسخے جو ہے نا میں شاید کروڑوں کہوں تو کم نہیں ہوگا کیونکہ نائنٹیز میں پانچ لاکھ نسخے اس کے بن کے چھپ کے دسٹریبیوٹ ہو چکے تھے مساجد میں مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اسی طرح انگلیش کا بھی ہر زبان میں اس کا متفقن اللہ اگریڈ منظور شدہ ترجمہ ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے ریکارڈنگ کا جہاں تک سوال ہے تو ہمیں کئی زمانوں میں اور کئی زبانوں میں جیسے اردو انگلیش ہے اس میں ہمیں ریکارڈنگ روم میں اثر رہا تو وہ ہم ریکارڈنگ روم میں ہم کرتے رہے الحمدلاللہ جب تک ہمیں اللہ نے وسائل دیئے اس کے بعد اب چونکہ ہم باقی زبانوں سے کروا رہے ہیں تو ہم دنیا بر کے ریکارڈنگ روم سے اور دنیا بر سے ہم منگوا رہے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے جو ووکلسٹ ہیں وہاں کے جو سکولرز ہیں وہ ہمیں اپنی زبانوں میں آڈیو لیسنس بھیجتے جائیں گے وہ ہم یہاں پر پروڈیوز کرتے جائیں گے اور اس کو پھر ہم رینڈر کر کے پروڈیوز کر کے اپلوڈ کرتے جائیں گے آپ تھوڑا سا بتائیے گا آپ ایڈیٹنگ کرتی ہیں ان کے ساتھ کیا آپ کا کیا کمیونکیشن ہے آپ نے یہ بھی بتایا کہ ماشاءاللہ حرم میں جب آپ کی پہلی نظر تھی تو آپ نے دعا بھی یہ کی تھی کہ آپ کی شادی ہے کیسے شخص سے ہو جو کہ ماشاءاللہ قرآن مجید کی خدمت کر رہے ہوں آپ کا اس تمام کارواہ میں آپ اپنا کیا رول ادا کرتی ہیں سامنے کیوں میری شادی کا مقصد ہی قرآن پاک تھا میں نے چکے پہلے بھی بتایا کہ حرم پہ جب پہلی نظر پڑی تھی تب مجھے قرآن کا اتنا علم نہیں تھا اتنا پتہ نہیں تھا اور یقیناً آپ کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ جب کہیں پہ بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں تو آپ کے دل پہ اثر ضرور کرتی ہے لیکن کہیں اکیلے بیٹھ کے آپ کو تھوڑی سے شدمندی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو جب میں بھی حرم میں بیٹھی تھی تو میں قرآن پاک کی تلاوت سن رہی تھی تو مجھے وہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ خانہ کعبہ کے امام کبھی وہ روتے تھے کبھی وہ خوش ہوتے تھے کبھی وہ ہچکیاں لیتے تھے تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا جب میں نے قرآن پاک ترجمہ پڑھ لیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ جہاں عذاب کی بات ہوتی ہے وہاں پہ وہ روتے ہیں اور جہاں پہ جنت کی بشارت کی بات ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں جب میں نے یہ سارا پڑھ لیا سیکھ لیا تو پھر میری خواہش تھی کہ میں اس بات کو لوگوں کو بھی بتاؤں کہ وہ بھی سیکھیں انہیں بھی جو گھر میں قرآن بند کر کے انچہ عزت کے لیے بس رکھا وہ احترام کے لیے اس کو کھولیں اس کو پڑھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کے بعد ہماری میری چکے دعا تھی کہ مجھے بھی قرآن کی سمجھ آئے اور قرآن والا خوان شخص ملے یا خوان ملے ہم ایسی لوگوں کو پڑھاتے تھے مخلی جگہ پہ مساجد میں سکولوں میں یونیورسٹیس میں گھروں میں لیکن جب دو ہزار دس میں ہم اس کے طرف آئے میڈیا کی طرف تو پھر ہم لوگوں نے دونوں نے مل کے کام کیا اس میں ساری آواز عمران کی ہوتی تھی اور اس کی ایڈٹ میں اور میرا پورا گروپ پورے ٹیم تھی ہم وہ کرتے تھے اور اس کا اتنا اچھا فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا کہ ہمیں لگا کہ ہمیں ساری دنیا کے کام چھوڑ کے اس کو فوکس کرنا چاہیے تاکہ کم وقت میں زیادہ پیمانے پہ بڑے پیمانے پہ لوگ سیکھیں اور اس پہ عمل کر سکیں اور ان کے لئے آسانی ہو اور ان کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے کہ ہمیں کوئی پڑھانے والا یا ہم نہیں جا سکتے تھے یا کوئی ہمارے پاس نہیں آ سکتا تھا کوئی حجت باقی نہ رہے کسی کے پاس الحمدللہ ان میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ اب اس وقت آپ کا جو ٹوٹل فوکس ہے زندگی کا وہ اس ہی کے اوپہ رہے مزید کو یا آپ اپنی کاروباری سرگیانمیاں بھی ساسا کر رہے ہیں جی فیل وقت جو ہےنا ہمارا ٹوٹل فوکس اسی پہ ہی ہے پہلے کچھ کر رہے تھے اللہ تعالی نے کچھ ایسے سواب بنائے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسی طرف جو ہےنا اللہ تعالی نے لاتے گئے کہ ہم زیادہ زیادہ وقت اسی کو دے تو میں نے الحمدللہ زندگی میں پہلے جوپس بھی کی ہیں کافی عرصہ زندگی کا بزنس میں گزارا ہے جوپس تھوڑی کی ہیں بزنس زیادہ کیا ہے تو پہلے کاروبار وغیرہ بھی کرتا تھا لیکن وقت ایسا چلتا رہا اور اہلیہ کے ابھی اسرار تھا اور اس کام کا تقاضی تھا دوست احباب نے کبھی اس میں تعاون رہا اور ابھی تک ہے الحمدللہ کہ پھر ہم نے اس کام کو فوکس کر لیا اب فل ٹائم اس کام کو دیتے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالی سلسلہ روزگار بھی چلا رہا ہے پہلے میں کمپیوٹر مارکٹ میں ہوتا تھا وہاں کمپیوٹر سیز کرتا تھا پھر وہاں سے اپنا کاروبار وغیرہ بزنس میں ہینڈ آور کر کے دوست احباب کو پھر میں اس کام کی طرف لگ گیا تھا تو پھر اب وہاں سے تقریباً میں نے وائنڈ اپ کر دیا ہوا ہے اور جو میرے پرانے ساتھی سٹوڈنٹ دوست احباب تھے ساتھی تھے میرے بزنس میں پارٹنر تھے اور جو کلیگز تھے وہ ہمارے اس پروجیکٹ کو فینانس کر رہے ہیں تو بس اسی طرح سے ہمارا سلسلہ روزگار بھی چل رہا ہے شکر الحمدللہ زندگی کے میری عمر تقریباً پچپن سال ہونے والی ہے چوبن پلاس ہے تو اس میں سے تقریباً زندگی کے اندر میں نے نائنٹین سیمٹی ایٹ سے کام کرنا شروع کیا تھا ایٹی سے نانا بو کی شعب پہ پھر والد صاحب کی شعب پہ پھر بائی کی ساتھ شعب پہ اور پھر اپنی جوگ کی پھر بزنس کیا سٹیڈیز کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹھتر نائنٹین سیمٹی ایٹ یا نائنٹین ایٹی سے لے کر تو آلموسٹ ٹو تھاؤزنڈ تقریباً سمجھ لیں ٹین تک یا ٹویلو تک بزنس کرتا رہا ہوں تو پچھلے پانچ سات یا آٹھ سالوں میں فل فوکس اسی طرف ہے ہاں یہ میں انکار نہیں کرتا اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس کو مجھے کوئی کاروباری ایسا دیتا ہے سلسلہ تو میں اس کو دوبارہ جوئن کر لوں گا لیکن فل فوکس میرا یہی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ وسائل دے اور مدد کرے تو ہماری خواہش یہ ہے کہ زندگی اسی کام پہ لگ جائے اللہ اس کی بجاتے جاتے بتا دیئے گا کتنے لوگ استفادہ حاصل کر چکے ہیں فران بھئی ہم لوگوں نے جو ہے نا جس طریقے سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اللہ نے جیسے ہم سے دوسرے شاگردوں کو سکھوایا ہے تو سارے تو نہیں لیکن اکثر ہمارے سٹوڈنٹ آگے پڑھاتے بھی نہیں ہیں تو ایک اندازہ ہے رفلی کے جو ہے نا ہم مجھے تقریباً تین تیس سال ہوگیاں پڑھاتے ہوئے تو سکولز میں کالیجز میں انیورسٹیز میں اور پہت سارے گھروں میں گھر گھر کلاسز پھیل چکی ہیں ویڈیوز بھی پھیلی ہیں پھر سیڈیز پہ بھی پھیلے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعداد جو ہے لاہور میں جن لوگوں نے ہم سے اور ہماری سٹوڈنٹ سے سیکھا ہے وہ تعداد ہزاروں میں ہے پاکستان میں وہ لاکھ پلس ہے اور انٹرنیٹ پہ وہ میں سمجھتا ہوں جو لوگ استفادہ کر رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ویب سائٹ اور اپلیکیشن سے وہ تعداد لاکھوں میں خصوصاً یوٹیوب چینل سے بہت شکریہ آپ نے گفتگو سنی شیخ عمران فیض اور ان کی احلیہ کی اور جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ دین کی خدمت کرتے ہوئے ان کو تقریباً تیتیس سال کا عرصہ ہو گیا اور جب سے ان کی شادی ہوئی ہے یہ تب سے ہی دونوں میاں بیوی جو ہے وہ یہ جو تعلیم ہے اس کو کس طریقے سے حسان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ پڑھنا سمجھنا چاہتے ہیں اور آج کل کے جدید فاسٹ دور میں جن کے پاس ٹائم کی ہر بندے کے پاس کمی ہے اس میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک ان کے لیے ایک ایسا قدم ہے ان کا جو کہ شاید خراج تحسین ان کو پیش کرنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کو اتنا آسان کر کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ کا لنک بھی موجود ہے اپنی رائے سے بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں مجھے نیو سے اجازت دیجئے اللہ بزنان